وَتَّوَوْ مَا تَتْلُ شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَات اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے جادو تو نہ ٹوٹکا تعویز عملیات قرآن کی عملیات قرآن اترا تھا کسی اور کام کے لئے یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لئے محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا عمل قرآنی ہے اتنے سو روپے کا آپ لی جائے یہ تو بلی جائے گا یہ دندے ہمارے ابھی چلنا ہے خون چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ آپ کو کوئی اس میں محلت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کاروبار چلتا ہے تو وہاں بھی کیا ہوا وقتباو جب دین کی اصل حقیقت کو دور پھیک دیا انہوں نے پیروی کی اس کی مات تکلو شیعاتین اور علی ملک سلیمان جو شیعاتین جن جو تھے علی ملک سلیمان سے مراد ہے علی اہد ملک سلیمان حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر چونکہ ان کا جو ہے کمیل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ تو وہ انہیں کچھ اس قسم کی چیزیں سکھاتے رہتے ہیں گویا کہ اندر سے تقریب کاری ہے وقتباو ما تکلو شیعاتین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولیکن شیعاتین کفر اور سن لو سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیعاتین تھے جو کفر کرتے تھے یادو کفر ہیں لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تغبیر ازم بلے گا نقش سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منصوب کر لے وہ ظلم اب بھی جاری ہے وما کفر فلیمان ولیکن شیعاتین کفر یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وما اندر علی الملکین ببابل حاروت اور ماروت اور جو کچھ نادل کیا گیا دو فرشتوں پر حاروت اور ماروت پر بابل میں بابل یہ ہے قرآن عراق بیبلونیا نبو کا نور بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود نماردہ اس کی جمع ہے تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قصر کی تخریب کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اتماع میں حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خواست جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی ہے یہاں تک کہ وہ کہتے تھے دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شئے جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی قصہ چلتے ہیں تاویز اور دھاگے اور علوہ کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں وَمَا هُمْ بِذَوَارْنِيْنَ بِهِ مِنَا حَدٍ اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ چاہے کوئی دواہ ہو وہ بھی بیزنے رب کام کرے گی ورنہ نہیں کوئی اور اسباب نبیعہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے عزن سے ہوگا تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے وَمَا هُمْ بِذَوَارْنِيْنَ بِهِ مِنَا حَدٍ وَيْتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لئے مذررت مخش تھی ذررت پہنچانے والی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبِسَ مَا شَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ اور بری تھی وہ چیز جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا لَوْقَدْ عَلَمُونَ کا عاشق انہیں علم ہوتا وَلَوَنَّهُمْ آمَنُوا وَالتَّقَوْمُ اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے لَمَصُوبَتُ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا بہت خیر لَوْقَدْ عَلَمُونَ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا